کائنات میں کوئی ایسا مذہب ہے کیوں جی بیٹھے ہو تجھ سارے عیسیٰ علیہ السلام دے مقابلے کسی نے دعویٰ کی تویا میں نبی ہوں عیسیٰ انہوں سے دن مار دیں گے کہ تیری جرت کی میں ہوئی ایک اسیہ جیڑے مرزی دی حمیت کر کے مرزیان وہ اپنے ملک اچھ رکھے ہویا عیسیٰ اپنے ملک اچھ عیسیٰ علیہ السلام دے مقابلے ایک بندہ کوئی کھڑا ہوئے تو انہوں نے زندہ رہے دیں گے ایک اسیہ جیڑے بیٹھے ہیں پاکستان امن امن کی بات کر رہے ہو امن جی ایک ہی بات ہے اس لیے تو اسلام کو آنے نہیں دیتے اوپر یہ دن اسلام آگیا مرزیان دے بارے ایک ہی فیصلہ ہونا ہے یا کلمہ پڑھو یا گردن لباؤ اس لیے تو اسلام آنے نہیں لوگ دیتے صدیق اکبر اس وقت تک نہیں بیٹھے جدو تک منکرین ختم نبوت دا فیصلہ نہیں ہویا چل دیا چل دیا اٹھارہ سو انیس سو ترونجہ آ گیا مولانا عبدالستار خان نیازی جیلے چلے گئے ختم نبوت دی خاطر جنہاں نیازی صاحب ویکھین ہونا ویکھین جنہاں نہیں ویکھین ہونا کج نہیں ویکھیا آہ جب کج نہیں واقعی نہیں کج ویکھیا مولانا نیازی دے جنازے دے میں گیا تے انہاں دے ایک مرید نے مدینہ پاک کے جو کیٹی بڑی خوبصورت کفن واسطے لے آیا سی میں انہاں دے جڑی کیٹی سی نا سفید انہاں دے چہرے دے مقابلے جو بھی میڑی نظر آ رہی سی کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو کلم تیرے میں آپڑی ایک کھنالویا کیا میں دنازے بیت موجود سی مولانا نیازی ایک کائنات حضرت عثمان غنی گل کی تھی یا ساری ساڑے بغیرک نورن اللہ نورن لیکن تاریخی دو شخصیات نے گل کی تھی عثمان غنی فرمان دیسان جدو دا میں بالے گویا غیر مارا مورتنوں نہیں ویکھیا مولانا نیازی فرمان دیسان جدو دا میں بالے گویا کسی غیر مارا مورتنوں نہیں ویکھیا اکل نہیں آنی چودوی صدی وجہ لیکن سلام اس پر جس کے نام لیوہ ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے فسانے مولانا نور سزائے موت ہو گئی کیمپ جیل چلے گئے سبری ڈینٹ کپڑے لے آیا کہندہ جی فانسی آرے کپڑے پاؤ اور جیڑا جناب کرتہ لے آن جیڑا بھی پجامہ لے آن نیازی صاحب نور چھوٹا اور ہر چیز چھوٹی وہ سبری ڈینٹ جیل کرنے لگا نیازی اتھے تھے آ کے بڑے بڑے پہلوان سکڑ جان دیں تو اتھے آ کے اور موٹا ہو گیا کہ نیازی صاحب نے تاریخی جملہ فرمایا فرمایا جلے آ سکڑ دے او جڑے جرم کر کے آن مہت محمدی عربی تھی ناموز وزت آیا اکا تیری شان کی خاطر اکا تیری شان کی خاطر اکا تیری شان کی خاطر پائدارِ ختمِ نبو سننی کیوں مو چھپا کے جیون تو اٹھے آئے وٹن جناب نہیں میں کل کر رہا اسی کیوں پیر صاحب کو مو چھپا کے جیون چیمہ صاحب کو مو چھپا کے اے ساڑے علماء پیر بیٹھیں اسی کیوں مو چھپا کے جیویے ساڑے وٹے اے و جیسن سننی مو چھپا کے کائنات جو نہیں جیوے سننی ان کر کے جیوے لے آئے کے نیازی جا بندہ تو لے آئے کوئی تاتا علیہ جویری جا لے آئے کوئی سلطان الہند جا سننی اے میں یہاں یہاں ادھر کرنے ہون آگے انیس سو چورتر انیس سو ترونجہ تو بعد چورتر آیا میں مختصر گل کرن لگا انیازی صاحب نے کبلہ نے انیس سو اٹھاسی ویچ منارے نورانی صاحب اپنی فضیلت نہیں بیان کی تھی انیازی صاحب نے نورانی صاحب بیان کی تا انہاں کیا بھئی میں لندن گیا تو اتھے میں نے ایک بندہ ملیا نیازی صاحب فرماڑ لگے میں نے پچھن لگا تیرا کس جماعت نار تعلقے میں کہا میں شامن نورانی نارا انہاں کیا یا رو تے بڑا بڑا آدمی انہاں کیا کیوے انہاں کیا جہا تو نورانی صاحب نے قرارداد پیش کی تھی چورتر اچھ بھائی مرزائی کافرن تو کہندہ ایک کروڑ روپے لے کیسی گیا نورانی صاحب کو اس ویڑے لاہور تو پنڈی دا کرایا چودہ روپے سی انیس سو چورتر اچھ چودہ روپے سی پنڈی تو لاہور دا کرایا اس ویڑے دی گل ایک کروڑ روپے نورانی صاحب کو لے کے مرزائی گئے انہاں کیا بابا اپنی قرارداد ایک تھوڑی تبدیلی کر دے اے تو اڈے وڈے سن ہم ان کے ماننے والے نورانی صاحب نے کہندہ لے کے تھوڑی سی ترمیم کر دے اس قرارداد میں تو آپ کو ایک کروڑ روپے دے دیں انہاں کیا آپ لکھیں کہ جو قیدیانی کو نبی مانتا ہے وہ تو کافر ہے جو اس کو اپنا پیشواہ مانتا ہے اس کو مجدد مانتا ہے اس کو مسلم مانتا ہے وہ کافر نہیں ہے نورانی صاحب نے فرمایا آپ دیر سے پہنچے ہیں میرا پہلے سودا ہو چکا ہے امیرزائی کہنے لگے کیا ہم سے بھی زیادہ کسی نے رقم دے دی کس نے آپ نے اتنا سودا لگا لیا کروڑ سے بھی زیادہ آپ نے فرمایا کمینیوں میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے یہ ہیں جناب ہمارے بڑے اہل سنت و جماعت کی اتنی ذریع تاریخ ہے اور آج سنی موں چھپائے پھرتے ہیں